دوستوں اس فیڈیو میں میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا اپنے لیاؤٹ کی طرف یہ پہلے لورم اپسم کے نام سے تھا اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پر میرے پاس یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں میں اس کو انڈو کر دوں میں نے بھی ریسنٹی چینج کیا تھا صحیح ہے پھر وہ میں نے اس کو یہاں پر جو کابی کیا ہے میں نے وہاں پیس کر دیا کیونکہ مجھے لگا کہ یہ چونکہ مجھے ایک بلوک کوٹ کے اندر دینا ہے تو اس لیے میں نے اس کو کوئی میننگ فل ٹیکس دینا ضروری تھا تو میں نے ایسا ہی ایک ڈیمو ٹیکس بنا کے بجائی یہ کہ میں لورم اپسم لکھوں اور یہ تاکہ جب ریننگ ٹیکس میں اس کو پکڑا جا سکے دیکھا جا سکے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جیسے ہم بعض دفعہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ فوڈو شوپ کے اندر جیسے کوئی ٹیکسٹ ہے اب آپ کو ایش ٹی ایمل کے اندر دیکھنا اور ایش ٹی ایمل کے اندر وہ ٹیکس بہت ہی بڑا ہے تو پھر دھوننے میں مشکل ہوتی ہے تو پھر ہم اس اسپیسیفک سینٹنس کو جیسے یہاں پر لکھا ہے دوبی اس گریٹ پلیس تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ کوپی کیا اور کوپی کرنے کے بعد پھر میں ایڈوبی ڈیویور یا جو بھی آپ کا سوفٹر ہے وہاں فائن ٹرنے میں آسانی ہوتی ہے اس لیے بھی میں نے اس کو ایک الگ ایک سینٹنس دیا ہے چینج کر دیا میں نے اس کو پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ اس میں لارم اپس ام تھا بہرحال یہ کوئی اتنی بڑی ڈیل نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو کہ یہ بہت بڑا مسٹیک ہو گیا کیونکہ یہاں مجھے آپ کو سمجھانا تھا بلوک کوٹو اور جو ہمارا سائٹنگ ہے یا سائٹ کا جو ہمارا ایلیمنٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھانا تھا لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ سائٹ کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے اگر آپ یہاں کلک کریں تو سائٹ ایلیمنٹ کیا ہے بہرحال اور اگر آپ یہاں دیکھیں بہت ہی آسان لفظوں میں تو یہاں لکھا ہے یہ ٹائٹل اف وک بھی ڈیفائن کرتا ہے آتھر کے لیے بھی یہ ڈیفائن کرتا ہے تو یہاں پر ہمارے اس پارٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں جیسے یہ میں نے ایک طرح سے اپنا ایک کوٹیشن دیا ہے تو افکورس یہ کوٹیشن ہوگا پھر یہاں پر میں اب یہاں دیکھوں گے یہاں کیا ہوگا یہ اسپیسیفک جو پارٹ ہے وہ اس ایلیمنٹ کا فوٹر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے اندر بلوک کورڈ لگائیں گے تو بلوک کورڈ ویسے بھی آؤٹ لائن کے اندر جو ہے وہ اس کی ویلیو اس کے اندر کی ورث نہیں رہتی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایچ ون کی مثال اور ایچ ٹو کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں یعنی ہم میں یہاں جج کر رہا ہوں کیونکہ میں اس ایلیمنٹ کے اندر کیا کیا لگاؤں گا میں نے سوچا کہ میں اس کے اندر جو ہے وہ بلوک کورڈ لگاؤں گا اس پورے کو پھر اس اسپیسیفک ایریا کے اندر جو ہے یہ جسے چھوٹے چھوٹے یہ بلوک کورڈ ہے چھوڑے چھوڑے یہ ہلکے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا لگاؤں گا اوکے پھر یہ میرا پورا پارٹ ہے اس کے اندر میں کیا لگاؤں گا اوکے پھر یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر کیا لگاؤں گا اور یہ اس کے اندر یہ پورے کے اندر میں کیا لگاؤں گا پھر پورے کے اندر لگانے کے بعد پھر میں اس کے اندر کچھ لگاؤں گا نہیں لگاؤں گا میں آپ کو اسپین کے بارے میں بتا چکا ہوں ایک ہوتی ہے ڈیو اور دوسری ہوتی ہے اسپین کہ جہاں ہمیں بیش میں کئی ان لائن ضرورت ہوتی ہے تو ہم اسپین کا ٹیگ یوز کرتے ہیں میں نے دوبارہ سے یہاں پر آپ کے سامنے کوبی کیا یہ میں یہاں آیا اور میں نے اس کو یہاں سے یہاں تک کوبی کر لیا یہ گیا میں یہاں پر کوبی کیا اور میں نے یہاں پر آکے اس کو پیس کر دیا یہاں پر آکے صحیحے دبائی is a great place میں اس کو انٹر باروں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اور یہاں پر میں نے لکھ دوں یہاں پر for court and site تو اب اس پورے area کو میں کیا دوں میں سمجھ گیا جی اس کو مجھے دینا ہے block court میں نے دے دیا اب یہاں پر آکے میں اس کو نیچے کر رہا ہوں اور اس کو بھی میں نیچے کر رہا ہوں اور یہ پی پیراغراف نہیں ہے بھائی یہ ہمارا block court ہے میں اس کو ڈریٹ کر رہا ہوں یہاں سے یہ ہمارا block court ہو گیا اچھا block court جو HTML کے اندر جو ہوتا ہے اس کی ایک خاص worth ہوتی ہے خاص اس کی ایک information ہوتی ہے اس کے اندر styling ہوتی ہے خاص میں نے اس styling کو چھیڑا ہے اگر آپ یہاں جائیں based on ہمارا جو layout ہے میں یہاں جاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے اس word کو اس طرح کر دیا جو آپ دیکھ سکتے ہیں okay that's fine اس کو ہم change بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے color چونکہ لیکن چونکہ ہم لوگ اپنے اس layout کی طرف چل رہے ہیں تو میں نے پھر اس کو اسی حساب سے کیا anyways میں دوبارہ یہاں جاؤں ہوں اور یہاں جانے کے بعد یہ دبائی is a great place to live trust me اب اس کے اندر جو double coat ہے صحیحے یہ جو double coat ہے میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے صحیحے سب سے بہتے ہیں میں دوبارہ سے اپنے visual کی طرف جاؤں کہ یہ شروع سے لے کے end تک یعنی lot تک اس کے اندر میں یہاں پر queue یعنی ہمارا coat آ گیا یہ صحیحے ہم بجائے یہ کہ double coat manually کریں اس طرح ہم نے یہ کر دیا اوکے یہ ایک semanticly انہی semantic طریقے سے ہم نے اس کو کیا ہے اوکے اور اس کے بعد ہمارا جو یہ پارٹ ہے نیچے والا پارٹ یہ اس کا ایک طرح سے footer ہے اوکے میں یہاں آیا میں نے control t کیا control t کیا اور footer میں نے اس کو لکھ دیا اچھا footer لکھنے کے بعد اب میں یہاں گیا اور footer کے اندر بھی میں نے اس کے اندر specific footer کے اندر میں نے کام کیا ہے css کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب اس طرح سے ہمارے پاس آگیا اوکے now again میں پھر وہاں جاؤں گا ہمارے اس visual کی طرف اب میں دیکھوں گا یہ جو امتیاز قاضی ہے normal اور web designer یہ italic ہے تو جو site کی جو ہمارا html element ہے basically وہ italic ہی دیتا ہے by default تو میں نے اس کو کچھ نہیں شیڑا now let's move on again to our html file اوکے یہاں پر جو امتیاز قاضی ہے میں اس کو چاہتا ہوں کہ یہ امتیاز قاضی جو ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیش ڈیش ہے تو یہ میں نے جو ہے ہمارا html intitis وہاں سے اٹھا کے لگا دیا جو کہ semantic ہے ظاہری بات ہے اب یہ امتیاز قاضی کو میں کیا کروں اور یہ پور area کو کیا کروں اوکے اس میں پور area کو site کے میں site کا میں پرفیکٹ ہے تو اس وقت میں نے site کا element یہاں لگا دیا جو کہ represent کرتا ہے کہ about the author about the person who said something اور about the author who wrote book اور something تو یہ site کی definition ہے اگر آپ site کی definition میں جائیں بھلے وہ آپ اس کو html5 کا جو یہ ہمارا already ہم لوگ پریویس ویڈیو میں میں آپ کو زیادہ ہوتی ہے جتنا اچھا پڑھیں گے فائدہ آپ ونہ پھر ہمارے پاس یہ چیز یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ بتات دوں کہ یہ جو w3 school ہے یہ اتنا زیادہ updated نہیں ہے لیکن یہ زیادہ updated ہے اور اس کے روحہ مزائلہ فائر فوکس کا جو اپنا developer کا ایک پوری website ہے وہ بہت زبردست ہے لیکن anyways ہم دوبارہ چلتے ہیں یہاں پر اور میں اس امتیاز قاضی کو یہ italic نہیں ہے لیکن یہ پورے site site italic ہے اور اس کی پیچانی یہ کہ italic ہوتی ہے لیکن میں اس کو نہیں جانا چاہتا تو مجھے تم یہاں پر اس کو normal رکھ دو اگر مجھے اس کو bold کرنا ہوتا تو میں simply strong لکھ دیتا اس کو strong کے ساتھ rap کر دیتا یا میں اس کو italic لکھنا ہوتا تو i کے ساتھ rap کرتا یا emphasis کے ساتھ em کے ساتھ کرتا لیکن مجھے اس کو non italic دکھانا ہے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ آپ یہاں پر style ڈال دیں صحیح آپ یہاں کہے آپ نے کہا span style font style آپ نے کر دیا normal صحیح اور normal کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر کر دیا جناب end ok اور پھر اس کو بند کر دیا اب یہ مجاز خاضی کو میں نے کٹ کر اور یہاں ڈال دیا اور میں نے اس کو safe کیا اب میں یہاں پر آکے اس کو google chrome کے اندر چیک کروں تو آپ دیکھئے گا کہ یہ جو میرا امتیاز قاضی ہے یہ میرا normal ہو چکا ہے لیکن سب سے بحث یہ کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے لیے already کوئی نہ کوئی css کی style ہم ready رکھیں تاکہ بجائے کے style پہ style ڈالیں ہم simply css کی چیز apply کر دیں میں یہاں آیا میں لکھا اسپین کلاس کیا لکھنا آپ کو جی author جو کہ میں already وہاں css میں لکھ چکا ہوں اور اگر آپ تھوڑا سا یہاں کا font style normal کر دو وہی چیز جو style کے اندر کرنی تھی میں simply ایک class بنا دی لیکن css میں زیادہ اس کو صحیح طریقے سے پڑ سکتے ہیں تو دوستو یہ چیز تھی جو آپ کو بتانی تھی میں فائل میں گیا اور save all کیا اس کے بعد پھر میں یہاں پر آکے اس کو google chrome کے اندر چیک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے ویسے ہی کر دیا جو میری requirement تھی اور visual کے حساب سے بھی یہ بلکل perfect ہے تو آئی hope guys کہ آپ نے یہاں بلوگ court کے بارے میں اور کس طرح ہم نے visually جو چیز دیکھی تھی اس normal جو ہے وہ paragraph normal ہی رہتا italic نہیں ہوتا اس کو italic کرتا یا میں اس پورے paragraph دیتا اور اس paragraph کے اندر پھر اس کو italic کرتا یا میں اس کو physis کرتا لیکن مجھے پتا ہے کہ it's all about the quotation بننے نے ایک بات کہی وہ اس کا author ہے تو یہ site کے مجھے